اپنے سمیدن شیل ویوہار کیلئے پہچانے جانے والے کلیکٹر منیش سنگھ کا ایسا ہی انداز ایک بار پھر سامنے آیا ہے جہاں کلیکٹر منیش سنگھ نے ودوہ مہیلہ کو نیائے دلواتے ہوئے قبضہ دھاریوں سے دکان کا قبضہ لے کر مہیلہ کو سوپا ہے دیکھئے ایک خاص رپورٹ کلیکٹر منیش سنگھ کا سمیدن شیل انداز پھر آیا سامنے کلیکٹر منیش سنگھ نے ودوہ مہیلہ کو دلوایا نیائے پرشاسن نے قبض دھاری سے دکان کا قبضہ لے کر مہیلہ کو سوپا مہیلہ نے مدد ملنے پر کلیکٹر منیش سنگھ کا جتایا آبھار شہر کی گریب اور نداشت جنتہ کے لیے مسیحہ بن کر اُبھر رہے کلیکٹر منیش سنگھ نے لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے پرارمب کی گئی پہل کے تحت ستتر ورشی بزرگ ودوہ مہیلہ کو نیائے دلائیا ہے مہیلہ اور ان کا پریوار بائیس سال سے نیائے کی لڑائی لڑ رہا تھا وہیں بائیس ورشوں پہلے اکتورد مہیلہ کے پتی نے بھارہ نیانترک ادھکاری کے یہاں نیائے پانے کے لیے پیل کی تھی اس دوران ان کا ندھن ہو گیا لیکن انہیں نیائے پھر بھی نہیں مل پایا پتی کے ندھن کے بعد ان کی ودفا پتنی سنینہ مہاڑک کئی ورشوں سے نیائے کے لیے کلیکٹر کاریالے کے چکر لگا رہی تھی اس دوران کئی کلیکٹر آئے اور چلے گئے پچھلے دن انہوں نے کلیکٹر منیش سنگھ کو اپنی ویاثہ سنائی جس کے بعد کلیکٹر منیش سنگھ کی پہل پر ودفا کو نیائے مل پایا میرے کوئی بہت مانسک پریشہ نیچے وہ آئے جن چائے جو بولتا رہتا تھا یہاں نیچے ان کے میتر منڈلی آ جاتی پان کھاتے گھٹکا کھاتے جھکتے گاری بکتے میں اوپر بیٹی رہتی سنتی تھی جب میرے سے نہیں سنا جاتا تھا تھا میں اندر تلی جاتی تھی اس پرکار کی میری مانسک پریشانی تھی پھر میں نے سوچا کہ کلیکٹر صاحب کو میں نے پھر ایک نیویزن دیا کیونکہ میں ہر بار جا کے وہاں بیٹھی رہتی تھی تین سے چھے بجے تک بیٹھی رہتی تھی جب کئی میرا سنوائی ہوتی پھر میں گھر پہ آتی پھر میرا کچھ نہیں ہوتا ایسے کرتے کرتے میرے کو سالبر ہو گیا پھر میں نے کلیکٹر صاحب کو ایک نیویزن دیا انہوں نے میرا یہ کام کیا اور میں ان کی بہت آبھاری ازریم اکشے مارکام نے بتایا کہ پریشان بزرگوں کو ان کا حق دلانے کی کاروائی کی جا رہی ہے دیکھئے جیسے کی ہم جانتے ہیں پورے ان دور میں آدھرنی کلیکٹر صاحب کی نرزیشن میں جو بھی بزرگ ہیں اور جو پریشان ہو رہے ہیں کافی ٹائم سے ان کو ان کا حق دلانے کی کاروائی کی جا رہی ہے اسے طرح میں آج پنڈینا تھانا شیترے کی آڑا بزار میں ایک ہماری بزرگ مہیلہ ہے ماتا جی جو کافی ٹائم سے پریشان ہو رہی تھی بائیس سال سے ایک روبرٹ نام کے وقتی نے ان کے گھر کے نیچے دکان ہے اس پر قبضہ کر رہا تھا اس کے اوپر ہم نے رینڈ کنٹرون ایک کے تحت سر کے نردیشن میں ازریو ملارگنج نے ایویکویشن کو آرڈر پاریت کیا ہے جس کا آج ماتا جی کو ہم نے پروزیشن پونا دلائے یہ ماتا جی بہت پریشان تھی اور پورا پریوار پریشان تھا اور آج اتنے خوش ہیں یہ صرف اور یہ ہمارے آدھرنی کلکٹے سر کو بھگوان کے روپ میں بول رہے ہیں اور ان کے کارانی ساری چیز ہوئی ہے آج ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کے ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے اترکت تحصیلدار لوکیش آہوزہ کی مانے تو 20 سال سے یہ پریشان تھے جہاں انہیں قبضہ دلوائیا گیا ہے 20 سال سے لگ رہا کچھا پریشان تھے کراہ دار میں کراہ سے دکھان لی جس کا پوراڑک نام تھا اور روبرٹ نام سے پرسید تھا وہ اور 20 سال سے ہی کراہ بھی نہیں دے رہا تھا اور نہیں ان کو دکھان کھا بھی کر کے دے رہا تھا تو کلکٹر صاحب کی لیڈر شیف میں ایس ڈی ایم صاحب کی آدیش پر ہم یہاں پر آئے ان کو قبضہ دلوائیا کل ملا کر دیکھا جائے تو کلکٹر منیش سنگھ کا سمیدن شیل انداز ایک بار پھر سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے بزرگ ودوہ محلہ کو نیائے دلوائیا ہے ویرو ریپورٹ ایمپی نیوز ٹی وی اندار